موسیقی شہر قائد میں بارش سے سڑکوں پر چار فٹ تک پانی جمع حکومتی مشینری بے بس نارتھ نازم آباد کلیفٹن ناغن چورنگی پر شاراہیں پانی پانی سڑک پر رکھے کنٹینرز تیرنے لگے تھانے کے اندر بھی پانی داخل ہو گیا مونسون بارشوں نے کراچی کا ہلیا بگاڑ دیا سب سے زیادہ فیصل بیس پر ایک سو تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ نازم آباد میں ایک سو پانچ پی اے ایف مسرور بیس پر اٹھانمیں میلی میٹر بارش کمارڈی بیاسی نوٹ کراچی اور جناح ٹرمینل پر اسی میلی میٹر بارش ہوئی شدید بارش سے کراچی کی سڑکوں کا برا حال کلیفٹن دو تلوار اور پنجاب کالونی انڈر پاسس پانی سے بھر گئے جگہ جگہ ٹرافک جام گاریاں اور موٹر سائیکلیں خراب بھیٹائی آباد میں ایپورٹ کی جانب جانے والی سڑک بیٹھ گئی بادل برستہ ہی کے الیکٹرک کا سسٹم تھپ چار سو فیڈرز ٹرپ کر گئے ملیر کورنگی شاہ فیصل کالونی محمود آباد منظور کالونی میں بزلی بند لیاقت آباد سمیت دیگر علاقوں میں بطی غائب ہونے سے لوگوں کو مشکلات شہر قائب نے بارشوں سے تباہی پاک فوج کی امدادی کا روائیاں جاری مختلف علاقوں میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری کراچی والوں کے لیے دوبارہ آزمائش کا وقت آ گیا کوئی شک نہیں اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے نشیبی علاقوں کا کیا حال ہو گیا علی زیدی نے ڈی ایچ اے فیس سکس میں جمع بارش کے پانی کی ویڈیو ٹویٹ کر دی راول پنڈی میں موسلا دھار بارشوں سے دریائے سواہ میں تغیانی قریبی آبادیوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ سیبل ڈیفنس ریسکیو اور دیگر اداروں کو ہائی الائٹ کر دیا گیا کلر سیدہ کے قریب پیک اپ پانی میں فس گئی رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر کے مقام پر دریائے سن میں کٹاؤ کئی اکڑ زرائی رقبہ اور گھر دریائے برد لوگ نقل مقانی پر مجبور درخت اور بجلی کے کھمبے بھی دریائے میں بہ گئے کمبر میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جان بھاگ اپر چترال میں بارش نے تباہی مچا دی ریشن کے مقام پر پلس الابی ریلے میں بہ گیا دیگر علاقوں سے رابطہ منکتا بیس سے زائد گھروں کو نقصان وادیہ کیلاش کے گاؤں میں چار مقام تباہ دیرہ بگٹی اور گرد و نباہ میں وقفے وقفے سے بارش پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی طوفانی بارشوں سے ڈیم میں درار پڑ گئی زلی انتظامیہ کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری حکومتی ارکان نباز شریف کی صحت پر سیاست کر رہے ہیں حکومت نے ہی سابق وزیر اعظم کو اجازت دے کر باہر بھیجا تمام سیاسی جماعت اے پی سی میں شرکت کریں گی اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف لاہور کی احتساب عدالت میں پیش قسم کھاتا ہوں عوام کے پیسے کو نقصان نہیں پہنچ جایا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی خزانے سے تنخواہ تک نہیں لی شہباز شریف کمرہ عدالت میں بول پڑے الزمات جھوٹے ہوئے تو آپ باعزت بری ہوں گے فاضل جج کریمان شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی بھی پیشی سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارن گرفتائی جاری موزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حفظ پی ٹی آئی اقتدار میں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں آئی وزیر آزم ملکی مفاد میں مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنے سے نہیں ہچکچاتے ماضی کی حکومت انہیں کرپشن کے چکر میں قومی خزانے پر بوز ڈالا فیاض الحسن چوہان شراب لائسنس کیس کی تحقیقات ناب نے دائرہ کار وسیع کر دیا سینئر بیوروکریٹ سمیت 6 افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ سیکیٹری سپیشلائزڈ اور سابق سیکیٹری ایکسائز نبیل آبان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا وائٹ کالر کرائمز کی موسر تفتیش کے لیے سپیشل سیل قائم کرنے کا فیصلہ تجربہ کار تفتیشی افسران بینکرز چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ٹیکس افسران شامل ہوں گے سپیشل سیل تفتیش میں ناب افسران کی معاونت کرے گا شگر کمیشن ریپورٹ کلدم قرار دینے کا سندھائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ میں اپیل دائے انکواری کمیشن کا نوٹفیکیشن قانون کے مطابق جاری کیا گیا فیصلہ کلدم قرار دینے کی سطح چیف جسٹس کے جانوروں کی ہلاکت کیس میں ریمارکس چیرمن سی ڈی اے نے عدالت سے غیر مشروع طور پر معافی مانگ انسانی حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجی معمولی جرائم میں قید خواتین کو گھر کے قریب جیلوں میں رکھنے کا فیصلہ محضب معاشروں کی پہچان انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے سے ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان ملک بھر میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ یونیورسٹی کے بعد کالیجز اور پھر سکولز کھولے جائیں گے حتمی فیصلہ سات ستمبر کو اجلاس میں ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر اجلاس میں فیصلے عوام کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فرہم کرنا اولین ترجی سکولرشپ حاصل کرنے والی طالبات مبارک بات کی مستحق لاہور کی فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب کرونا سے اموات میں بتدریج کمی چوبیس کھنٹے میں چھائے افراد زندگی کی بازی ہار گئے محلک وائرس سے دو لاکھ چورانویں ہزار چھ سو اٹیس شہری متاثر چار سو پنتالیس نئے کیسے سامنے آ گئے ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تین رہ گئے فنگ ہائی الیکٹرک کے تحت مختلف شوہوں میں روزگار کے مواقع مقامی اور دیگر افراد ویب سائٹس پر باز آفتہ اپلائے کر سکتے ہیں سی پیک منصوبے تھر بلوک ون کے لیے گیارہ سو آسامیہ دستیاب ہیں شہمین سی پیک آثورٹی آسیم سلین باجوا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر میں ہوں عمر رباب زین سیدہ عائشہ ناز ہیڈلائنز آپ نے جانی واپس آتے ہیں ایک بریٹ کے بعد سب سے پہلے آپ کو شہرے قائد کا حوال بتاتے ہیں کراچی میں موسلادھر بارش نے شہر کے بیشتر علاقوں کو ڈبو دیا ہے شہرائیں گلیاں بازار نددین آلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں بیشتر علاقوں کے مکینوں نے گھر کی چھتوں پر پناہ لے لی ہے بارش کے بعد کے الیکٹرک کے چار سو فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں ملیر، کورنگی، شاہ فیصل کولونی، پی، ای، سی ایچ سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہونے کی بھی اطلاعات ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر بھی ایک سمندر ہے اس میں آپ کو لوگوں کی املاک تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں گاڑیاں بند ہیں، موٹر سائیکلز بند ہیں اور عوام کی بڑی تعداد جو کہ کام کاج کے سلسلے میں باہر نکلی ہے وہ سڑکوں پر بے یاروں مددگار موجود ہے علاقوں میں بارش سے نقصانات کا سلسلہ نہ رکھ سکا ظلہ اپر چترال میں سہلابی ریلے کے باعث رشن کے مقام پر پل بہ گیا اپر چترال کا دیگر علاقوں سے رابطہ من قطع ہو گیا بیس گھروں کو بھی نقصان پہنچا ظاہر پیر میں احمد کڑن کے مقام پر دریائے سندھ میں کٹا ہو جاری جس سے کئی ایکڑ ارازی بھی زیرے آب آگئی لوگ نقل مقانی کرنے پر مجبور ہیں طوفانی بارش سے سرگوزہ شہر کو ہی ڈوبو دیا گلیاں اور سڑکے تالاب بن گئیں شہریوں کو پریشانی کا سامنا آئے جیلم میں بارش کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہے کراچی میں سب سے زیادہ اشارہ فیصل بیس پر آپ کو بتائیں کہ فیصل بیس پر ایک سو تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نازم آباد میں ایک سو پانچ پی ایف مسروبیس پر آپ کو بتائیں اٹھانوے اشارہ پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح سے کماری میں بیاسی اشارہ پانچ جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے میلی میٹر اسی طرح سے نورت کراچی میں اسی اشاریہ دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جنا ٹرمینل کی بات کریں تو یہاں پر اسی اشاریہ دو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے مختلف علاقوں کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں لہنڈھی کی بات کریں تو چوہتر آشاریہ تین سرجانی ٹون میں تیہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کا بتانا یہ ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بارش فیصل بیس پر ایک سو تیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ نازم آباد میں ایک سو پانچ پی اے ایف مسرور بیس پر اٹھانویں اشاریہ پانچ میلی میٹر کماری میں بیاسی اشاریہ پانچ نوٹ کراچی میں اسی اشاریہ دو جناہ ٹرمینل اسی اشاریہ دو لانڈی چوہتر اشاریہ تین اور سرجانی ٹون میں تیہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے